یہ حوالے سے آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ علماء آ کر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اونٹ کے حصے دس ہو سکتے ہیں یا دس بندے شامل ہو کر وہ قربانی کر سکتے ہیں کیا یہ ایسا اور روایتیں بھی حدیثیں بھی لا رہے ہیں کچھ قوانین ہیں اور کچھ روایتیں ایسی بھی ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں ان روایتوں کو لاکر لوگوں کو گمرا کر رہے ہیں اب جو حسن صحیح حدیث ہے اور اس کو بہت سارے محدثین نے مفسرین نے صحابہ اکرام نے اور اہل علم نے بھی یہ نقل کیا ہے اس حدیث کو یہ تیرمزی کی حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ صلح دیبیہ پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ گائیں اور اونٹ سات افراد کی طرف سے کرو اور اس کو حضرت عبداللہ بن عمر حضرت ابو فریرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہم بھی روایت کرتے ہیں اور حضرت جابر کی یہ حدیث حسن صحیح ہے عمل بھی کیا جائے گا کہ سات افراد کی طرف سے یا سات حصے اس کے اندر ہوں گے اس سے زیادہ دس حصے نہیں کیے جائیں گے اور سنن ابو دعود کی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کی قربانی سات افراد کی طرف سے ہو سکتی ہے امام سلیمان احمد تبرانی نے بھی ایک حدیث نقل کی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ قربانیوں میں اونٹ اور گائیں سات کی طرف سے کافی ہو سکتی ہیں جو روایت اونٹ کے دس حصوں والی ہے یا دس افراد کی طرف والی ہے وہ قابلی حمل نہیں ہے